بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بزرگوں کے لیے اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہمارے ان سب کے لیے دعاوں کا ضروری احتمام کریں اور ساتھ ساتھ اپنے وطن عزیز پاکستان کو خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھیں ناظرین یہ وطن ہے تو ہم ہیں اور اللہ اس ہمارے پیارے وطن کو ہمیشہ قائم و دائم اور سلامت رکھے ناظرین دینٹیلیجن برینز کوئیس شو آپ کو علم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر رمضان المبارک میں جو شخصیات اور واقعات یہاں اس مہینے میں ہوئے اور گ سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں اور پوری کراچی سے ہمارے پاس روزانہ چار سکولز سیلیکٹ ہو کر آتے ہیں بڑے مقابلے کے بعد اپنے سکولز میں کمپیٹیشنز کر کے اور یہاں پر جب یہ آتے ہیں تو پھر ہم ان سے انہی شخصیات اور واقعات کے بارے میں سوالات کر کے ایک آگہی کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں یہ اویرنیس کریئٹ ہو چار سکولز آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں کراچی بھر سے بہت اچھے سکولز ان کے پرنسپلز بڑے اچھے طریقے سے ان کی تیاری کروا کر یہاں لائیں ابھی آپ سے ان کا تعریف بھی کرواؤں گا اس سے پہلے میرے ساتھ آج کے مہمان جناب میرے چھوٹے بھائی اور اورنگی ٹاؤن ہمارے پیس ایسوسییشن پرائیوٹ سکول کی جنرل سیکٹری بھی ہیں اور سر ارفان یہاں پر موجود ہیں سر بہت شکریہ تینکیو بیری مچ آپ تشریف لائے آپ سے گفتوگ ہوگی سر انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ میرے دیگر معزز مہمان جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں اور بڑے ہمارے پیارے ساتھی ہیں نام فضل شیر صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے پیس ایسوسیشن ڈسٹرک ملیر سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ اور ملیر اس وقت اور ڈسٹرک جو ہمارا ملیر اور لانڈی ہے یہ ہمارے کمپیٹیشن میں چھایا ہوا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی میند کی ہے سر بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ گفتوگی ہوگی ان کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے جج اور محترم مہمان جناب سر ناصر حسین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے یہ ہمارے اورنگی ٹاؤن کے پیس ایسوسیشن کے ممبر سینئر ممبر ہیں اور وہاں سے ذمہ دار بھی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اپنا ادارہ چلا رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے انشاءاللہ آپ سے گفت بکر صاحب تشریف فرمائیں اب بکر آپ کا بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ آپ کو بتا ہے روزانہ کے معاون ہے اور بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں پرگرام میں بہت زیادہ خدمات انجام دیتے ہیں ناظرین پرگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے میں اپنے جو آج کی مہمان ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں میں ان سے کہوں گا بیٹا مائک لے لیجی اور اپنے سکول کا نام باواز بلند تھوڑا مائک لیجی اور اسکول کا نام بتا دیجے فیلکن موڈل سیکنڈری سکول فیلکن موڈل سیکنڈری سکول بیٹا کہاں پر ہے یہ یو سی نین سائٹون کراچی سائٹ ٹاؤن کراچی سے آپ آئے ہیں اور آپ کے پرنسپل کا نام میڈم روما میڈم روما بہت اچھا ہے دارہ آپ کا اپنے علاقے کا ماشاءاللہ تیاری اچھی ہے آپ کی یس سر دیجیے بیٹا آپ اپنے سکول کا نام بتا دیں دا پیراڈائز سکول سسٹم کہاں پر ہے بیٹا اسکاؤٹ کالونی میں ہے گلشن اور آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے سر ندیم بابر سر ندیم بابر سر ندیم بابر تو ایجوکیشنسٹ ہے ماشاءاللہ بڑی خدمات نے تعلیم کے لیے ان کی جی بیٹا آپ اپنا اسکا اپنے سکول کا نام بتا دیں شاہین پاکستان اسلامیک سیکنڈری ہائے سکول شاہین پاکستان کہاں پر ہے بیٹا یہ سکول اور انگی ٹاؤن کا نام چاہیے اور انگی ٹاؤن میں آپ کے پرنسپل کا نام ساری رفان ساری رفان ساری رفان ساری رفان تو پیس ایسٹیشن کے بھی بڑے قیمتی ہمارے ہیرے ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں جی بٹا آپ اپنا نام بتا دیں اپنے سکول کا نام بتا دیں سکول کا نام بتا دیجئے اکرا حسن الاطفال اسلامیک پبلک سکول کہاں پر رہی ہے لانڈی شیرپاو کالونی لانڈی شیرپاو کالونی میں ہے اور آپ کے پرنسپل کا نام قاری محمد ایوب قاری محمد ایوب صاحب بہت خوبصورت بہت پیارے انسان ہیں بڑی محنت کرتے ہیں برپور تعلیوں میں ہمیں پتہ لگے کہ پرگرام پر ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جاندار تعلیوں بجیں گی تو پرگرام کا مجھا ہے زور دار دار اب اب ابو بکر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کنڈلی و انبلپس دیں بچوں کو سوال نامیں اور ہم پرگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں ناظرین اس میں ہم بچوں سے سوالات جوابات کا سلسلہ کریں گے اور اس میں پہلے راؤن میں بیٹا میں آپ سے انبلپ کھولنا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے پہلے راؤن میں میں آپ سے پانچ سوالات کروں گا ہر درست جواب پر آپ کو ملیں گے دس نمبر اور غلط جواب پر آپ کے زیرو ہیں نیگٹیب مارکنگ نہیں ہے لیکن اگر آپ جو ریپیڈ فائر کا سیشن ہوگا پندرہ سیکنڈ کا ٹوٹل سیشن ہے ریپیڈ فائر کا سیشن ہم آپ کی منٹل ایکٹیونیس کو چیک کرتے ہیں تو اس میں آپ نے تیز تیز میں سوال پوچھوں گا اور آپ نے تیز تیز جواب دینے ہیں اس میں اگر آپ کو جو جواب نہ ہے اسے پاس کر دیجئے گا غلط جواب دینے پر مائنس فائیو ہیں اور صحیح جواب دینے پر پلس فائیو ہیں ٹھیک ہے بٹا ایزی ہیں اور لیکشٹ ہیں او بکر پہلی ٹیم سے مجھے انولپ لاکر دے دیجئے تاکہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کر سکیں آپ کی طرف یہ ہمارا سیگمنٹ ناظرین نیشنل اسلامی ہیروز کے متعلق سوالات پر مبنی ہوتا ہے اس میں ہم نیشنل اسلامی کی دونوں ہیروز کے جو ہیں وہ سوالات بچوں سے پوچھتے ہیں اور بچوں کے اندر یہ آگہی پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ یہ ہمارے لیجنڈز ہیں اور یہ ہمارے ہیروز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے پہلا سوال بٹا آپ ریڈی ہیں مائک لے لیجئے دوسرا مائک بھی لے لیں دونوں مائک لے لیں آپ لوگ اور جواب دیتے وقت ذرا اونچی آواز میں مائک کو نزدیک کر کے جواب دیجئے گا علوم دینیہ کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کن کن علوم پر مہارت حاصل تھی علم انصاب علم فقہ علم انصاب مشورہ کر لیں آپ پر سے مشورہ کر لیجئے آپ پر اس ٹائم ہے مشورہ کر لیجئے ایزی ہو جائیں ریلیکسٹ ہو جائیں درے مت علم انصاب علم فقہ علم طب اور علم عدب پھر آپ پر سے مشورہ کریں جواب کے قریب کریں میں آپ درست جواب اس کو قریب کریں میں آپ تھوڑا سا آپ پر سے مشورہ کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی تیاری اچھی ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ مقابلہ سخت ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بڑا جو ہے وہ احتیاط برتنی پڑتی ہے جلدی سے جلدی جلدی آپ جائے دیں جواب جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جی جی علم انصاب طب اور علم عدب بیٹا اس کا درست جواب یہ ہے کہ علم الانصاب ہے شائری تاریخ طب اور علم و عدب ہے جواب کسی حد تک تو درست ہے اب ججز پر ہے یہ کس کو کس انداز ملیتے ہیں ان کے لیے بھرپور تعلیہ مجین کا حوصلہ ازائی کو کریں ان کو پتہ چلے کافی حد تک جواب درست ہے علم الانصاب شائری تاریخ طب ہے بیٹا یہ طب نہیں ہے ٹھیک ہے طب ہے یہ جس کو آج ہم دکٹرز ہیں ہمارے جو طب کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم دین صرف نہیں تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہے جہاں مسائل میں انہیں پریشانی کا سامنا ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس زائے کرتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسائل کو حل فرمایا کرتی تھی اس طرح انہیں علم الانصاب شائری پر تاریخ پر بڑا عبور حاصل تھا طب جو ہے وہ ڈاکٹرین جو آپ طب نبوی آپ پڑھتے ہیں طب نبوی نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقے بتایا علاج کے وہ بہت سارے طریقے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے معلوم ہے علم و عدب میں بڑا بڑی مہارت رکھتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی جو ہے وہ علمی شخصیت گزری ہیں ہماری تاریخ میں آپ کا جواب ججز پر ہے کافی حد تک بہتر ہے میرا خیال ہے درست ففٹی پرشنٹ مارکس ان کو دے رہے ہیں ججز ان کے لئے کلاپیں کیونکہ کچھ الفاظ کی ادائیگی بھی درست نہ تھی دوسرا سوال یہ ہے بیٹا آپ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رشتداری بتا دے خلیفہ دوم حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ بیٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رشتداری بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رشتداری بتائیں حضرت علی اور حضرت عمر آپس میں کیا لگتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے درست جواب ہے حضرت انہیں گھبراتے ہیں بچے بڑا پلیٹ فارم ہے پریشان ہو جاتے ہیں ہم وقت دیتے ہیں انہیں آپ حوصلے سے جواب دیجئے آپ کی تیاری اچھی ہے آپ گھبرا رہی ہیں جس کی وجہ سے جواب نہیں دے پارے ہیں اور آپ اس سے مشاورت کر کے جواب دیجئے ناچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا یہ ان کی آپس میں رشتداریاں اور محبت کی ایک داستان ہے تیسرا سوال بٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ فتح مکہ کے روز قریش مکہ کی اکثریت اسلام لائی تھی سب سے آخر میں کون اسلام لائے تھے حضرت ابو قحافہ یتیمی رضی اللہ عنہ حضرت ابو قحافہ یتیمی رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں امان لائے تھے بلکل جواب درست ہے اور رضی ناظرین حضرت ابو قحافہ یتیمی رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے یہ فتح مکہ میں بھی سب سے آخر میں اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس وقت اسلام لے کر آئے تھے سب سے آخر میں حضرت ابو قحافہ یتیمی رضی اللہ عنہ جو بعد میں پھر مسلمان ہوئے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے یہ بھی ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہئے تینوں جوابات آپ کے بلکل درست ہیں تیسرا سوال آپ سے ہے کہ راجہ داہر کی موت کس عرب سپاہی سے ہوئی تھی راجہ داہر کو کس سپاہی نے مارا تھا اس کو جہنم واصل کیا تھا محمد بن قاسم جب گئے تھے یہ آپ کا جواب پھر غلط ہوگا کیونکہ بچوں کو نہیں آ رہا ہے تین جوابات چار جوابات سوالات میں نے آپ سے کیے جس میں سے آپ نے تین کے جوابات دیئے چوتھا جواب آپ کا آپ نہ دے سکے بیٹا عمر خالد غازی کے تیر سے عمر خالد غازی عرب کہلاتے ہیں عرب کے جو غازی کہلاتے تھے عمر تو عمر خالد غازی کے تیر سے جو ہے وہ راجہ داہر جہنم واصل ہوا تھا اور نام بھی دیکھیں یہاں بھی عمر اور خالد یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نام ہمیشہ زندہ رکھے اور تاریخ میں یہ نام زندہ رکھنے تھے تو ان کے تیر سے راجہ داہر کی موت ہوئی تاکہ یہ بھی یاد رہے کہ عمر اور خالد والے ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی اور قیامت تک یہ سرخرو رہیں گے یہ نام ناظرین رکھنے کا بڑا اثر ہوتا ہے یہ نام بڑے پر اثر ہوا کرتے ہیں ان شخصیات کے نام بڑے باکمال ہیں اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھیں انشاءاللہ وہ اثرات ان میں آئیں گے اور یہ نام زندہ اور جاوید رہنا والے ہیں جواب آپ کا بیٹا یہ والا غلط ہوا کوئی بات نہیں آپ آگے انشاءاللہ بھی مرحلہ باقی ہے پانچوہ سوال آپ سے نیشنل ایشیوز پر میں پوچھ رہا ہوں کہ والدار لالک جان کو کمانڈنگ آفیسر نے بار بار پوشٹ چھوڑ کر پیچھے آنے کا کہا بتائیں انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے پیچھے آنے سے انکار کر دیا اور تنہ تنہا دشمن کے حملوں کا جواب دیتے ہیں جواب درست ہے طرح سے لو بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ کے سپاہی شہید ہو گئے تھے بہت چھوٹا سا ایک دستہ تھا جو کہ دشمن سے برسر پیکار تھا اور ساتھی شہید ہو چکے تو ان کو آفیسر کی طرف سے تھا کہ آپ بھی اگر پیچھے آ جائیں تو آپ کے لئے مناسب ہوگا لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جذبہ ایمانی اور یہ ہماری پاک فوج یہ پیچھے اٹھنے والوں میں سے ہے نہیں اور یہ اکیلے وہاں مقابلہ کرتے رہے اور دشمن کے دانت کھٹے کرتے رہے اپنے ہیروز کے لئے برپور تالیوں میں تاکہ ہم انہیں پیغام دے سکیں کہ ہم انہیں یاد رکھی ہوئے ہیں پانچ سوالات آپ سے پوچھیں جن میں سے آپ نے چار کے صحیح جوابات دی ایک جواب آپ کا غلط ٹھہرا ریپیڈ فائل طرف میں آتا ہوں سر آپ مجھے یس کریں گے تو میں بیل آپ بجے کریں گے تو میں بجا دوں آپ اس لیفٹ اینڈ میں موبائل لے لیجی سر جیسی زیرو اور ففٹین پہ آپ بیل کریں گے ٹھیک ہے سر جی بٹا بریڈی ہیں جی سر ادھائشہ رضی اللہ کے آزاد کردہ غلام کتنے تھے نہ آئے تو پاس کریں ادھائشہ رضی اللہ کے آزاد کردہ غلام کتنے تھے اگر آپ کو نہیں آتا پاس کر دیں بطول کے کیا مانی ہے اس کا جواب دے دے میں سوال کر چکا نہیں بٹا یہ جواب آپ کا غلط ٹھہرا یہ جواب آپ کا غلط ہوا دو سوال میں نے کی ایک آپ نے پاس کیا تو اس کی تو کوئی نیگٹیب مارکنگ نہیں ہے لیکن دوسرا سوال میں نے آپ سے کیا تو اس کا جواب آپ نے غلط دے دیا بطول کے مانی ہے اقل و کمال والی اور اقل و کمال والی یہ لقب ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اقل و کمال والی بطول آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو ہے وہ لقب ہے بیٹا آپ کے مائنس فائیو ہوئے اس راؤن میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ اچھی تیاری کر کے آئے گھبراتے نہیں ہیں جب بھی تیاری کر کے آتے ہیں تو پھرے حوصلے کے ساتھ جوابات دیتے ہیں پہلی ٹیم سے ناظرین سوالات جوابات کا سسلہ مکمل ہوا دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں آپ دوسری ٹیم سے مجھے سوال نامہ دے بھیجئے بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں نام بتا دیجئے اپنا لبنا آپ بتا دیں تیاری کیسی بٹا آپ کی ٹھیک ہے بہتر ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے پہلا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ ابن قیم نے علمی کاملات اور دینی خدمات کی حوالے سے سب سے افضل کس صحابیہ کو قرار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ پچھلے ہی سوال میں پچھلی ٹیم سے سوالات کا سسلہ جب ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا کہ علم دینیہ کے علاوہ تو آپ نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ علم دینیہ کے علاوہ بھی جو ہے وہ عدب میں شاعری میں تاریخ میں علم الانصاب میں اور طب میں مہارت رکھتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ شان والی کہ ان کے پاس نہ صرف دینی علم تھا بلکہ دنیاوی علم میں بھی ان کی بڑی مہارت تھی اور یہ آج کے لئے پیغام ہے میری بچیوں کے لئے خواتین کے لئے کہ اگر آپ بھی حمت اور حوصلہ اور جذبہ رکھیں تو میدان بڑا پڑا ہے آپ کے لئے جگہ بہت زیادہ ہے جواب آپ کا بلکل درست ہوا دوسرا سوال آپ سے بٹا کہ روز محشر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کون سی روایت مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ روز محشر کے روز ندہ دینے والا آواز دے گا کہ نگاہیں جکا لو فاطمہ بنت محمد تشریف لارہی ہے جواب درست ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم کے بارے میں یہ بتا رہی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندہ دینے والا آواز دے گا کہ آپ اپنی سب لوگ نگاہیں جھکا لیں فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں یہ شان ہے نبی علیہ السلام کی بیٹی کی اور یہ شان بتا کون رہا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان شخصیات کی آپس میں بہت زیادہ محبت اور لگاؤ رہا زندگی میں بھی اور پھر زندگی کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی اور جو آپس میں ان کا تعلق تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور ایک دوسرے کے فضائل اتنے بہترین انداز سے بتایا جا رہے ہیں ناظرین بہت بہت اچھا آپ کے دونوں جوابات بلکل درست ٹھہرے تیسرا سوال آپ سے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت وحشی بن حرب جنہ نے غزوہ عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا حضرت وحشی بن حرب نے اسلام قبول کر لیا حضرت وحشی بن حرب نے اسلام قبول کر لیا پتہ مکہ حضرت وحشی بن حرب نے نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے چچا آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی اپنے چچا سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا بڑے بے دردی سے شہید کیا تھا آپ علیہ السلام کو بڑا تکھ اور تکلیف رہا کرتی تھی ہمیشہ اپنے چچا کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتے تھے لیکن میرے نبی کی شان میرے نبی کی آن میرے نبی نے جو انداز اپنا کر دکھایا فتح مکہ کے موقع پر کہ جب وحشی بن حرب بھی سامنے آئے ان کو بھی دعوت دے دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو انہیں معاف کر دیا گیا اتنے بڑے ظلم کے بوجود انہیں نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا ایک گزارش کی تھی کہ میرے سامنے نہ آیا کرو کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے ناظرین یہ ہیں میرے نبی کے عصاف جو کہ ہمارے لئے مشلے راہ ہیں جواب آپ کا تیسرا بھی بالکل درست ہے رہا تین جواب سوال آتا چوتھا سوال بٹاپ سے یہ ہے کہ چھوٹی ذات کے ہندگوں کے ساتھ راجہ داہر کا کیا سلوک تھا نہایت وحشیانہ سلوک تھا نہایت وحشیانہ سلوک تھا ان بہت سے لوگوں کو قیدی بھی کر لیا تھا جن میں مسلمان بھی شامل تھے جواب درست ہے ناظرین یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پتا چلے کہ محمد بن قاسم آئے کیوں تھے کیونکہ اگر یہ اتنا ظالم نہ ہوتا اتنا جابر نہ ہوتا اس نے اتنا ظلم نہ مچایا ہوتا تو محمد بن قاسم کبھی نہ آتے محمد بن قاسم آئے اس لیے تھے کہ اس نے مسلمانوں کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اس نے کوئی زیادتی والا معاملہ رکھا ہوا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا جو ہے اس کا ظلم والا معاملہ تھا جسی وجہ سے محمد بن قاسم آئے تھے اور اس سے جنگ کی اور اس کو جنم واصل کیا یہ وجہ تھی محمد بن قاسم کی کیونکہ یہاں مسلمانوں کو بہت تکلیف تھی تو اس وجہ سے ناظرین ہم یہ سوالات بچوں سے دوراتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ محمد بن قاسم ہمارے ہیرو ہیں اور انہوں نے یہاں پر اسلام ان کے ذریعے سے سندھ میں داخل ہوا اور اسے باب الاسلام کہا جاتا ہے اور جناب آپ کے چاروں سوالات درست پانچوں سوال آپ سے نیشنل اشیوز پر ہے میجر شبیر شریف کے پہلے مورکے کا کیا نتیجہ نکلا تھا پہلے مورکے کا کیا نتیجہ نکلا تھا پہلے مورکہ چھے دسمبر نائنٹین سیونٹی ون میں جو پہلا مورکہ ہوا تھا جب جنگ تھی نائنٹین سیونٹی ون کی اس میں میجر شبیر شریف جو ہے وہ بند پر قبضہ کرنے کی انہیں جو ہے وہ ذمہ داری ملی تھی تو جو پہلا مورکہ دشمن سے ہوا اس میں کیا ہوا تھا میں تو آپ سے تھوڑا سیاکو سباک کے حوالے سے پوچھ لیا پہلا مورکہ جب پیش آیا تھا اس میں کیا ہوا تھا انہوں نے کس طریقے سے کس ٹیکنیک سے ان کے دانت کھٹے گئے تھے میجر شبیر شریف نے پہلا مورکہ تھا پہلا مورکہ کا کیا نتیجہ نکلا تھا سوچ لیجئے دسکس کر لیں آپ اس میں نہیں پہلا مورکہ جو ہوا تھا بیٹا دشمن کو انہی کے دفاعی کیلوں اور خندقوں سے مار بھگایا تھا اور اتینتالیس جوان اس میں مارے گئے جبکہ چار ٹینک تباہ ہوئے تھے یہ پہلا مورکہ تھا جس میں میجر شبیر شریف نے یہ ٹیکنیکس اپنا ہی تھی اور انہی کے جو ہے وہ حربوں سے ان کو بھگایا تھا وہاں سے شکست دی تھی آپ کے چار جوابات بلکل درست ہے بھرپور تعلیان کے لیے ہونے چاہیے ایک سوال آپ کا غلط ہوا ریپٹ فائر کی طرف پڑھیں گے ججز ریڈی ہوں اور ٹیمز ریڈی ہیں آپ بیٹا ریپٹ فائر کے لیے گھبرانا نہیں ہے ایک سوال غلط ہوا ہے ریپٹ فائر موجود ہے تیمون کا حکم کس وجہ کہ ہر گمونے کے بعد نازل ہوا درست حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دو لکب کون سے ہیں درست حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا عامل بنایا تھا یمن کا حضرت وحشی بن حرب نے کس جنگ میں جھوٹے مدعی کو قتل کیا تھا یماما درست جواب میں چار سوالات ان سے پوچھے چاروں جوابات ان کے بالکل بہت زبردست تیاری کر کے ہیں بچے ناظرین انہیں موقع دینا بنتا ہے دو ٹیموں کے یہاں پر سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی دو ٹیموں سے مقابلہ ہوگا بہت شکریہ ملتے ہیں چھوٹے سا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک مردہ پھر اپنے پرگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں ابوبکر یہ دیجئے دو ٹیموں کا سوال جواب مکمل ہوئے تیسری ٹیم سے جو ہم نے ابھی سوالات کرنے اور پھر اس کے بعد چوتھی ٹیم ہے ناظرین یہ بہت زبردست تیاری کر کے بچے آئے ہوئے ہیں اور نالج اتنی زبردست ہے ماشاءاللہ کہ یہ میرے آپ کے لئے بھی بڑی ضروری ہے جی بیٹا آپ ریڈی ہیں نام بتا دیجئے اپنا لائبہ لائبہ بتا دیں یسرا یسرا دونوں ریڈی ہیں بٹا کوئی گھبرات نہیں ہے جی پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تاریخ و عدب کا علم اور علم الانصاب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس سے ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تسلسل میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو سوالات ہم کر رہے ہیں ان کا ایک تسلسل ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کن علوم میں مہارت حاصل تھی اب میں نے سوال کیا کہ وہ علوم انہوں نے سیکھے کس سے تھے تو یہ سارے علوم انہوں نے اپنے والد محترم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیکھے تھے ناظرین یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گھر کی تربیت اولاد کے لیے کتنی ضروری ہے کہ گھر سے والدین کے لیے والدین کا پڑھا لکھا ہونا والدین کا ان علوم کے اوپر دسرت ہونا اور گھر کی پرورش اور تربیت اولاد کے لیے کتنی ضروری ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے انسانی شخصیت میں جواب آپ کا درست ہے رہا دوسرا سوال بیٹا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بچوں کے خالو تھے حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچوں کے خالو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے خالو تھے جواب آپ پہلے پورا سوال سنیں اور اس کے بعد تسلی سے جواب دیں کوئی جلدی نہیں ہے یہ ریپیڈ فائر نہیں ہے تو آپ نے تسلی سے جواب دینا ہے کہ اب سوال یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ اور سابدادیوں کے وہ کیا تھے خالو تھے کیونکہ حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن جو ہیں عوض عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی ناظرین یہ سوالات آپ کے سامنے رکھنا اور پھر ان کی چھوٹی سی وضاحت دینا یہ ضروری اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ نظرات کے آپس میں رشتے کیا تھے یہ آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے اور ان کا رشتہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ ان کے ساتھ اور ایک باہمی محبت کا تعلق ان میں آپس میں تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی بڑی خوبصورت اور بڑی ترتیب والی آپس میں محبت والی اور خوش اخلاقی والی زندگی انہیں آپس میں گزاری حضرت جواب آپ کے بیٹا دونوں درست ہیں تیسرا سوال آپ کی طرف لا رہا ہوں کہ حضرت ابو قحفہ یتیمی رضی اللہ عنہ ہو کس جلیل القدر ساتھ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ ہو حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ ہو جواب درست ہے ابھی میں نے ذکر بھی کر دیا تھا باتوں میں لیکن یہ کہ سوالات کل سلسلہ جواب بالکل درست ہے بیٹا ابو قحفہ یتیمی جو ہیں رضی اللہ عنہ ہو یہ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ ہو کے والد ہیں چوتھا سوال آپ سے غزوہ بدر میں گرفتار ہونے والے ستر قیدیوں کا کیا بنا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہو مشورہ طلب کیا گیا تھا دیکھیں آپ سوال بعد میں سن رہے ہیں جواب پہلے دے رہے ہیں تسلی سے سنیں کہ غزوہ بدر میں گرفتار ہونے والے ستر قیدیوں کا کیا بنا وہ مدینہ لائے گا ہدیہ کے وجہ رہائی ملی اور در قیدیوں کو راستے میں قتل کر دیا درست جواب ہے آپ کو جلدی کی چیزی ٹرین ورین جھوٹ رہی ہے آپ سے میں کہہ رہا ہوں ریپیڈ فائر نہیں ہے آپ تسلی سے جواب دیں میں آپ کو موقع دے رہا ہوں ورنہ آپ کا پہلا سوال آیا ہم کہہ دیں جی غلط ہو گیا پھر آپ کی تیاری اچھی ہے میں اس لیے موقع دیتا ہوں کہ مجھے میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بچہ ناومید یا مایوس ہو کر نہ جائے جب اتنی تیاری کر گیا ہیں تو اس کو سوچ لیں اور سوچنے کا موقع دینا میری طرف سے بنتا ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں پھر سوچ لیں تو آپ کے تینوں جوابات چاروں جوابات بلکل درست ہے رہے ہیں دو کو وہاں پر باقی سب کو جو ہے وہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا تھا دو صحابہ کو دو جو قیدی تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا جن میں نظر بن حارس اور اقبہ تھے یہ دو ایسے تھے جن کو قتل کر دیا گیا تھا باقی سب کو فدیہ کے بدلے رہا کر دیا گیا تھا پانچویں سوال بیٹا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں نیشنل ایشیوز پر ہے وہ فوجی جوان جنہوں نے نشانہ ایدر حاصل کیا اور ماہ اپریل میں پیدا ہوئے بتائیں ان کے نام بتائیں سیف علی زنجوہ میجر شبیر شریف حوالدار لالک جان اور میجر محمد اکرم میجر محمد اکرم پانچوں جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے ریپیڈ فائر کی طرف ہم بڑھیں گے بہت اچھا زبردست آپ نے مقابلہ کیا اور مجھے اب جب سے آپ ریڈی ہیں جی سر حضرت عائشہ رضی اللہ کی وفات پر امید سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فعلتا ہے مائشہ پر جانت وادی پہ درست زارہ کا کیا مطلب ہے نور والی درست فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز نفل درست راجہ داہر دیبل کی فوج کی مدد کے لیے کیوں نہ آئے سوال ہو چکا ہے جواب دے سکتے ہیں آپ پاس یہ جواب نہ دیا ناظرین تین سوالات ان سے میں نے کی چار سوالات کیے جن میں سے انہوں نے تیس کے تین کے درست جواب دی ایک پاس کیا تو ان نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی تین جوابات کے نمبر ان کو ملیں گے اور زبردست مقابلہ بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں یہ بہترین پانچ جوابات آپ کے پہلے راؤنڈ میں ٹھیک ٹھیک ٹھہرے تین جوابات آپ کے دوسرے راؤنڈ میں ٹھیک ٹھہرے آپ نے بہت سمجھداری کا مزارہ کیا کہ آپ نے پاس کر دیا اگر آپ آخری وقت میں غلط جواب دے دے تو آپ کے مائنس فائب ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی ان کے لئے بھی یہی مینٹل ایکٹیو نیس ہے کہ آپ نے کیسے مقابلہ کھیلنا ہے اور جیتنا ہے بہت اچھے بٹا آپ اپنے نام بتا دیجئے عبداللہ سعید سعید عبداللہ اور سعید ماشاءاللہ ریڈی ہیں آپ لوگ کوئی گھبرات نہیں ہے ذرا سانس لیں دو تین باروں ریلیکس کریں اپنے آپ کو ٹھیک ہے مائک میں جواب دیجئے گا اور تھوڑا بلند آواز کے ساتھ فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا کوئی ایک فضیلت جو نبی اللہ علیہ السلام سے آپ کو یاد ہو بہت حدیث ہیں بہت حدیث ہیں جس میں عزیز عزیلہ نے فضیلت بیان ہوئی ہے کوئی ایک آپ بتا دیجئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے جیسے سریت کو دوسرے کانوں پر درست جواب ہے ان کا گھبرا کر جواب دے رہے ہیں پریشان ہیں لیکن جواب درست ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے کھانوں پر سریت کو آپ علیہ السلام کو کھانوں میں سریت بہت پسند تھا یہ ایک خاص ڈش ہے عرب کی تو یہ نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھی تو آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ذکر میں ایسے فرمایا بہت زیادہ فضائل والی حدیث ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن میں سے ایک جو ہے اس طرح سے کہ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے اور برطری حاصل ہے جیسے کہ اس تمام کھانوں پر سریت کو جو بالکل درست جواب ہے آپ کا حسنے سے جواب دیجئے گھبرائیں مت دوسرا سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غزوہ بدر میں کارنامہ بتائیں بہت سارے کارنامئے unstable کوئی ایک کارنامہ بتائیں غزوہ بدر کا علی رضی اللہ عنہ علی علی تھے غزوہ بدر میں غزوہ بدر میں جو تین شیر نکلے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا درست جواب ہے یعنی جب کفار نے للکارہ وہ تین آئے تھے عطبہ شیبہ یہ تینوں آئے جب وہاں پر مقابلہ کرنے کے لئے اور للکارہ مسلمانوں کو تو مسلمانوں کی طرف سے پہلے تین انصار صاحبہ نے اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم اپنے رشداروں سے لڑیں تو یہاں سے پھر یہ تین حضرات جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سے ایک تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن الحارس رضی اللہ عنہ یہ تین ماجرین میں سے تھے یہ تین پھر آگے بڑھے تھے اور انہوں نے جا کر پھر ان تینوں کا کلہ کمہ کیا اور تینوں کو جانم واصل کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے جواب بالکل درست ہے بھرپور تعلیوں میں ان کی عوضہ ہوئی ہے تیسرا سوال بیٹا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ فتح مکہ کے دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑے ہو کر دوسرا خطاب فرمایا کوہِ صفحہ پر کوہِ صفحہ پر آپ علیہ السلام جب مکہ تشریف لائے فتح مکہ کے بعد تو جہاں جہاں کفار نے پریشانیوں کی ایک حد کی تھی تکلیف دی تھی وہاں وہاں آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ نشانیاں پھر بنائیں کہ جیسے انہوں نے شیعب ابی طالب میں بند کیا قید کیا تھا تو وہاں پہلے اسلام کا جھنڈا گاڑا پھر کوہِ صفحہ پر ایک معاملہ ہوا پھر یہاں پر آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی اور پھر بیت اللہ کے چھت پر کھڑے ہوگا بلال رضی اللہ عنہ سے آزان تو یہ سارا فتح مکہ کا ایک اظہار تھا کہ مسلمان فاتح ہو کر مکہ میں آ چکے ہیں بلکل درست جواب ہے آپ کا تیسرا سوال بیٹا آپ سے چوتھا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ نظر بن حارس اور اقبہ بن محید کو کیوں قتل کرنے کا حکم ہوا تھا یہ دونوں بدبخت نویان حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بدترین دشمن اور بدترین دشمن اور بدترین دشمن بددرین دشمن اور بدترین دشمن دے اور بددہیں بددہیں دے کول فعل سے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اولاتے تھے جواب درستہ نہیں بلکل درستہ یہ دونوں آزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے بدزبان تھے دریدہ دہن تھے قول و فیل سے یعنی باتیں بھی کرتے تھے اور اس طریقے سے تکلیب بھی پہنچاتے تھے آپ علیہ السلام کی توہین و تظلیل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ حکم آیا کہ باقی سب کو بھی کسی کو عام معافی کا اعلان ہوا جو قیدی ہو گئے ان کو بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا لیکن یہ دو ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کی شان میں انہوں نے بہت زیادہ گستاخی کی ہوئی تھی ان کو اس وقت بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا ناظرین جہاں ایک چھوٹا سا پیغام کہ جو لوگ صرف نبی علیہ السلام سے محبت 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 کا درس لیتے ہیں آپ علیہ السلام نے بہت زبردست محبت کا درس دیا لیکن ناظرین جہاں پر آپ علیہ السلام نے تلوار کا استعمال کیا جہاں آپ علیہ السلام نے شدت دکھائی وہاں پر مسلمانوں کی طرف سے بھی وہ رد عمل بنتا ہے چاروں جوابات آپ کے بلکل درست ٹھہرے پانچواں سوال آپ سے نیشنل ایشیوز پر ہے قرارداد پاکستان کو قرارداد پاکستان کا نام کس نے دیا تھا چودری خلیق اس زمان پھر سوچ لیں آپ کو چانس دیتا ہوں قرارداد پاکستان کو قرارداد پاکستان کا نام کس نے دیا تھا ہندو اغبارات میں قرارداد پاکستان کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا درست جواب ہے انکہ جب یہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی اس وقت اس کا نام قرارداد پاکستان نہیں تھا یہ قرارداد پیش کی گئی تھی کہ مسلمانوں نے ایک الگ ملک کے لیے جد و جہود کرنی ہے اور اس ملک کا نام پاکستان تجویز کیا گیا تھا تو اگلے دن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کامیابی وہ جو دشمن بھی پکار اٹھے تو اگلے دن ہندو اخبارات نے یہ شائع کیا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے اب پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ اس وقت کے مسلمانوں کا جوش اور جذبہ اور جنون تھا جواب پانچوں کے پانچ ان کے بلکل درست ہیں برکور آسلہ زائی آپ بلکل ہلکی تعلیاں بجا رہے ہیں پتہ چلے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں بیٹھے ہیں تعلیاں بجا رہے ہیں ریپیڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں جی سار واقعہ افق میں کس صحابی نے عائشہ رجیلانہ کو فاضلہ تک پہنچایا عزرت صفوان بن معتل درست حضرت عائشہ رجیلانہ پر لگنے والے اس بہتان کی اطلاعہ حضرت عائشہ کو کس نے دی مستطح درست حضرت فاطمہ رجیلانہ کا نکاح حضرت علی سے کب ہوا گیارے دو ہجری درست فتح مکہ ایک موپر رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سوالات آپ سے ہوئے یہ پورا سوال نہیں ہو سکا تین سوالات آپ سے ہوئے تینوں کے جوابات آپ نے بلکل درست دیئے ان کے لیے بھرپور کلاپنگ ہونے چاہیے تینوں سوالات آپ سے درست بہت اچھا مقابلہ آپ نے کیا بہت اچھا کھیلا ابو بکر آ جائیں یہ انولپ لے لیجئے اور مایک لے لیں ناظرین اب وقت ہے اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا اور ہم نے واپس آ کر آپ کے سامنے روحماو بینہم کا ایک قصہ ذکر کرنا ہے جو کہ ہم روزانہ کیا کرتے ہیں اس سے پہلے میں ابو بکر سے ریکویشٹ کروں گا کہ وہ ایک بریک لے لیں آپ نے پرگرام یہاں تک تو دیکھ ہی لیا ہے اور یقیناً اچھا بھی لگا ہوگا کہیں مجھ جائے گا ہم ملتیں چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک مردبہ پھر اپنے پرگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ ناظرین آپ کے علم ہے کہ یہاں پر ہم روحماو بینہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں کس طرح سے شیر و شکر تھے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور موضوع اس میں ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ صحابہ و آہلِ بیعت کی آپس سے محبت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے روزانہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے آج بھی ناظرین جو واقعہ روحماو بینہم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہی کے حوالے سے ہے ناظرین جس صحابی کو اٹھا لیں جس خلیفہ کو اٹھا لیں ان کی آلِ بیعت کے ساتھ محبت کا انداز اتنا نرالہ ہے کہ واقعات ختم نہیں ہوتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایک مرتبہ مزید نبوی اپنے دور حکومت میں جب وہ امیر ہیں بائیس لاکھ مربع میل کی حکومت آج تک آج تک کسی حکمران ناظرین کسی کے پاس اتنی حکومت نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس سلسلہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو جا رہے ہیں مزید نبوی نماز ادا کرنے تو راستے میں بارش کی وجہ سے بارش ہو رہی تو ایک پرنالہ لگا ہوا ہے کسی گھر کے اوپر اور اس پر سے ان پر پانی گر جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بے نماز ہو جاتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو جاتے ہیں اور مزید نبوی تشریف لے جاتے ہیں تبدیل کرتے ہیں کپڑے اور یہ حکم فرماتے ہیں کہ وہ جو پرنالہ ہے اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے کیونکہ باقی نمازیوں کو بھی زہمت اور تکلیف ہوتی ہے تو وہ پرنالہ ہٹا دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کپڑے وہاں بے نماز نہ ہو وہ پرنالہ ہٹا دیا جاتا ہے دراصل وہ جو گھر تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا گھر تھا جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس وقت موجود نہ تھے پرنالہ ہٹا دیا گیا جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو واپس تشریف لاتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ میرے گھر کا جو پرنالہ ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے وہ پوچھتے ہیں جی کس نے ہٹایا تو بتایا جاتا ہے جی امیر المومنین نے حکم دیا تھا اس لئے ہم نے یہ پرنالہ ہٹا دیا ناظرین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہو کے پاس نہیں جاتے وہ عدالت میں کیس کر دیتے ہیں درست سمجھے گا اس بات کو عدالت میں کیس بائیس لاکھ مربع میل کے حکمران پر جس سے شیطان در کے رستہ بدل دیتا ہے اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور جس کی موجودگی ظاہر کیا کرتی تھی کہ عمر موجود ہیں ان پر کیس کر دیا عدالت میں قاضی کے پاس کہ میرے گھر کا پرنالہ امیر المومنین نے اتروا دیا ہے اور قاضی بھی دیکھیں ناظرین وہ امیر المومنین کو نوٹس کر دیتے ہیں کہ آج ہیں عدالت میں عدالت میں تشریف لے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے کہ میں امیر المومنین ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور جب جج کے سامنے قاضی کے سامنے بات کرنے لگتے ہیں تو قاضی اللہ کہتے ہیں خاموش رہی ہے پہلے مدعی کو بولنے رہے اور مدعی بھی کون ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد اب بیٹھے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنا مقدمہ دل پیش کرتے ہیں کہ میرے گھر سے پرنالے کو اتار کر پھینک دیا گیا تو سوال ہوتا ہے قاضی کی طرف سے جی فرمائیں آپ نے کیوں یہ پرنالہ اتار کر پھینک دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں جواب دیتے ہیں کہ جج صاحب قاضی صاحب وہ پرنالہ لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث مر رہا تھا میں نے اس لئے اس پرنالے کو اکھڑوا دیا ہٹوا دیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جذوات میں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرنالہ کس نے لگایا تھا وہ گھر نبی علیہ السلام نے مجھے وہ زمین توفے میں دی تھی اور اس کی بنیادیں اور اس کی پوری تعمیر نبی علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں کی ہے اپنے بتائیوے طریقے کی ہے اور وہ جو پرنالہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا ناظرین یہ سننا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت غیر ہو جانا اور ہاتھ جوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں کہ مجھے معاف کر دیں آپ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں میرے علم میں نہ تھا کہ مجھ سے اتنے بڑی گستاہی ہو گئی ناظرین اتنا بڑا حکمران اہلِ بیعت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے عباس رضی اللہ عنہ بھی تو عباس تھے نا انہیں بھی پتا تھا کہ یہ بھی کوئی عام شخص تو نہیں ہے تو معاملہ تیہ ہوا کہ چلیں جی پرنالہ لگا دیا جائے واپس لگا دیا جائے قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا تو جب پرنالہ لگانے کی باری آئی تو پرنالہ لگانے کے لئے کوئی مزور بلا جائے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ سے کہ سیڑھی اس وقت نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ کا قد مبارک بڑا لمبا تھا تو کہتے ہیں کہ عباس آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں کہ یہ پرنالہ میرے نبی نے لگایا تھا اور آپ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں میرے لئے آپ کی اہمیت اور تقدس بہت زیادہ ہے آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور یہ پرنالہ لگائیں ناظرین عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ نبی علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں امیر المومنین ہیں بائیس لاکھ مربع میل کے امیر ہیں اس وقت کے حکمران ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ قسم دیتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کو آپ کو قسم ہے کہ میرے کانوں پر سوار ہو کر آپ یہ پرنال لگائیں کہ مجھ سے آپ کی شان میں یہ گستاخی کو ٹھہری عباس رضی اللہ عنہ ناظرین تاریخ نے دنیا نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پورا کا پورا گھر مسجد نبیوی کے لیے میں وقف کرتا ہوں اس پورے گھر کو مسجد نبیوی میں شامل کر دیا جو اس پرنال لگ کو فورا اٹھایا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ جب ہٹانا تھا تو پھر مجھ پر مقدمہ کیوں کیا کیس کیوں کیا تو وہ فرمانے لگے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا عمر کہ یہ بائیس لاکھ مربع میر کی حکومت کہیں تمہیں بدل تو نہیں سکی کہیں تم تبدیل تو نہ ہوگا کہ آلِ بیعت کے لیے تمہارے دل میں کیا جذبات ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور تم اس میں مکمل کامیاب ہوئے اب یہ گھر پورا کا پورا مسجد نبیوی میں شامل ہوا اور آج تک مسجد نبیوی کا حصہ ہے ناظرین یہ تھی محبت آلِ بیعت اور صحابہ کی آپس میں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا حضرات صحابہ نے ہمیں سکھایا اپنے بچوں کو سکھا کر اور آنے والی نسل کو بتایا کہ آلِ بیعت کا تقدس ہمارے لیے ہمارے ایمان کا جذب ہے ناظرین یہ محبتوں کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف اور آج کے میرے مہمان سر عرفان صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ماشاءاللہ آپ اس کے اورنگی ٹاؤن کے جنرل سیکٹری ہیں اور آج اس پرگرام میں بھی آپ حضرات کا بڑا کردار بڑا ساتھ تھا اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنت و کوششوں کو قبول کرے سر آج کا پرگرام آپ کو کیسا لگی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلے بچوں کو بہت بہت مبارک بات ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مقابلہ رہا آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ حصلہ افضائی کری اور ان کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے بھی جواب آ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے بڑا جنون پیدا ہو رہا ہے یہ ایمان کی آگ ہے جو ہمارے اندر بجھتی گئی تھی اس پیس نے لاکر اس کو کھڑا کر دیا کہ جلا دیئے یاد تو اس پروگرام کے تفسد سے میں تمام اسکول جو بھی اس کو مقابلے کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ پاہستان کا کوئی بھی اسکول ہے صرف کراچی کا نہیں سندھ کا نہیں پورے پاہستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں ہمارا حصہ بنے وہ دین جو ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے ہمارے بچوں کو نہیں جس کے بارے میں پتا ہم صرف وہ مقصد لے کر چل رہے ہیں اپنے لئے یہ پیس کے چیئرمین ہیں بانی ہیں ہمارے احمد بھائی کوئی مطلب نہیں کوئی غرض نہیں کوئی مفاد نہیں رکھتے صرف اور صرف اپنے بچوں کے لئے درد رکھتے ہیں کہ ہمارا جو دین بھلایا جا چکا ہے وہ دین دوبارہ سے ہمارے بچوں میں آئے اور یہ نکھڑ جائیں اور ایک اسلامی قوم بن کے یہ ابریں کیونکہ جو ہم نہیں کر سکے یہ کر رہے ہیں ہمارے لئے بھائی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور وہ جو زندگی گزارنے کے راستہ آپ نے دکھا دیا ہے تو اس کے لئے تو میں سر خوچ رہے ہیں یہ آپ لوگ کی محنت ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کر چلنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کو بہت آگے تک ہم نے اپنی نسل میں ساری چیزوں کو سرائیت کرنا ہے بھرپور تالیوں میں جناب عرفان صاحب جو آپ نے سکریہ آگا کرنا ہے سر فضل شیر صاحب سر آپ ماشاءاللہ لانڈی کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اور ملیر ڈسٹک کے آپ کی ماشاءاللہ پیس ایسٹویشن کی ذمہ داری ہیں سر آج کا پروگرام کیسے لگا اور یہ پیس کے سارے جو ہے وہ معاملات کس طریقے سے آپ سمجھ رہے گیم اور کیسے ہونے چاہیے کس طرح بڑھنا چاہیے اس معاملات سب سے پہلے سر تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میٹرو ٹی وی کا کہ جنہوں نے ہمیں اس پلٹ فارم پہ آنے کا موقع دیا اور سچ بتاؤں کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا بہت سے چیزیں جو ذہن سے تعلیل ہو جاتی ہیں یہاں دیکھنے کا موقع ملا اور اپریشیئٹ میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آج کل ٹی وی چینل جس ریٹنگ کے چکر میں جو پروگرام ہو رہے ہیں رمضان ٹرانسپیشن ہو رہی ہے کہ کیا اس کو کچھ بولنا اس کے بارے میں مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایک نئے ٹرنڈ سیٹ کیا پہلی بار ایک میرے خال سے ایک اسلامی تشخص کے مطابق ہے اس ضرورت کے مطابق اور سپیشلی اس ینگ جنریشن میں جو آج کل دوسری طرف جا رہی ہے سوشل میڈیا کی طرف اور ان کو آپ نے واپس اس ٹرنڈ پہ لائیا اس کے لیے آپ نے ٹائم دیئے آپ نے وسائل دیئے تو اس بات پہ تو آپ کو جتنی بھی سراہا جائے تو وہ کم ہے اس سارا سارا ایک ٹیم ورک ہے آپ حضرات کی محبت ہے محنت ہے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اپنے سکولز کو اس طریقے سے تیار کر رہے ہیں تو ایک ٹیم ورک چل رہا ہے یہ ایک مشکل گام ہے سر دوسری طرف جو ٹرنڈ پیشن ہو رہی ہے بڑا سان گام ہے ایک کوئی آپ سلیبیٹری موڈل لے آئے اور پروگرام سکارڈ دیر دیں لیکن اس کے لیے مجھے معلوم ہے کافی پیچھے ورکنگ ہو رہی ہے کافی سارے لوگوں کو آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر بھی آپ ٹائم دے رہے ہیں تو یہ پہلی تو آپ کی یہ دوسری بات ہے پیس کے نام سے جو تنظیم ہے تنظیم ہے تو ہم اس سے پہلے کافی تنظیموں میں ایکٹیو رہے ہیں لیکن ان کا جو دائرہ کار ہے وہ سرے بورڈ آفس کے معاملات تک یا دنیاوی معاملات تک تو پہلی بار یہ ایک تنظیم آئی ہے بار بار مجھے ٹائچ کرتا ہے شروع میں میں نہیں ٹائم دے تا رہا کہ بھئی جیسی بھاگی تنظیم ہے ویسی یہ بھی چلی لیکن اب جب قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ نہیں ٹھیک ہے جی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو پھر آج میں سب چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوں اور بائیس ہی نہیں ہو رہی ہے میرے دوسرے مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور بڑی سر کی ہمارے ساتھ بڑی محبت ہے پیس ایسٹیشن کے آپ رنگی کے ذمہ دار ہیں اور ابھی آج کے پرگرام کے والے سے آپ کے کیا تاثرات کیا ملکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکر گزاروں در انٹیلیجنٹ برینڈ اور پیس ایپی ایس کی اس خدمات کی اور مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے ایزا جج میں ایک چھوٹی سی بات ارز کرتا چلوں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی شاید ایک سبق کا موضو وہ یہ کہ انسانی نفسیات کا تقاضہ ہے کہ جب ہم کسی آئیڈیالوجی کو اپناتے ہیں تو اس آئیڈیالوجی کو صرف تحریر شکل میں ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس آئیڈیالوجی پر عمل پیرا اس شخصیات جن کو ہم آئیڈیالز کہتے ہیں ان کی بھی موجود کی یعنی ان کی ضرورت ناگزیر ہے اور موجودہ دور میں جس طرح اغیار کی ثقافت کا ہم پر ایک یلغار ہے ہر طرف سے اس میں ہم نے اپنے آئیڈیالز کو تقریباً بھلا دیا ہے اب تحریری شکل میں تو آئیڈیالوجی ہمارے والدین ہمیں دے دیتے ہیں مگر عملن اگر ہمارے پاس آئیڈیالز ہوں تو انہیں دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دیئے اس پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے اور میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں اس بات کو دیکھ کے کہ دی انٹیلیجنٹ برین اور پی سی اے پی ایس یہ خدمات ان بچوں کے لیے اور ہمارے لیے ہمیں بھی سیکھنے کے لیے یہ خدمات فرام کروئے ہیں بہت شروعہ مصر ہم نے مل جل کر اس کافلے کو آگے بڑھانا ہے اور اس محنت اور جد و جہد کو ہم نے جاری رکھنا ہے تاکہ یہ ہماری جو آئندہ ہماری موجودہ نسل ہے یہ ایک ایسے بہترین راستے پر گامزن ہو جائے اور اپنے اسلاف کو پہچان لے جو کہ ان کا ہمیشہ سے مقدر رہی ہے اور جس کو ہم فراموش کر چکے لیکن انشاءاللہ تعالی ایک کوشش اور کاوش جو ہماری جاری ہے ہمیں امید ہے کہ یہ ضرور رنگ لائے گی میں آپ سے گزارش کروں گا تیموں کا ریزلٹ اناؤنس کر دیجئے فرس پوزیشن جیسی سر اناؤنس کریں گے آپ نے ہینڈ ریز کرنے تاکہ پتہ لگے آج دو ٹیموں نے مشترکہ طور پر فرس پوزیشن آسل کیے سب سے پہلے تو شاہین پاکستان ہن نے سکسٹی فائف مارسہ سلکیوں اور دوسری نمبر پہ آپ کے اکرہ حسن اور اطفال اکرہ حسن اور اطفال ہن نے جو بات آپ کو تکتا ہے اس کے بعد دوسری پوزیشن آئی ہے پورے نام سکول کا پیرڈائز سکولنگ سسٹم سیکنڈ پوزیشن پیرڈائز سکولنگ سسٹم جنہوں نے بھی کافی محنت کیے بس بہت معمولی فرق سے یہ بلکل پیچھے رہ گئے اور دوسری آخری نمبر پہ آپ کہیں فالکن موڈل آدھا دیجئے پتہ لگے آپ کی ٹیمیں بہت اچھے بردست تیاری کیجئے سب بچوں نے سب بچوں کو بہت بہت مبارک خصوصاً ان کے پرنسپل سکولنگ کے اسادزہ کو ان کے سکولنگ کو بہت زیادہ مبارک بڑی تیاری اور بڑی محنت کے ساتھ یہ بچے آئے ہیں ناظرین یہاں پروگرام کا سلسلہ وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے اور آج پھر آپ کے سامنے یہ ایک سلسلہ ہم نے رکھا سوالات جوابات کا جو کہ رمضان سے متعلق شخصیات اور واقعات پر مبنی ہوا کرتا ہے ناظرین پیغام آج پھر وہی والا کہ وہی پیغام کہ ہم نے اپنی اس نسل کو اپنی اصل پر لانے کے لیے میند و جد و جود کرنی ہے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں پاکستان اپنے وطن عزیز کے لیے دعائیں کرنا نہ بھولیے گا پاکستان زندہ باد السلام علیکم ورحمت